راچنیتی کے سہ اور مات کے کھیل میں آمد شاہ کے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے کوئی نے بازگر کہتا ہے کوئی چانک ہے آخر راچنیتی کے وششک کے اور عام لوگ آمد شاہ کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں کیا صرف چناؤ چیتنے کی وجہ سے یا پھر ان میں اور بھی ایسی قابلیت ہے جو اس وقت کے نتاؤں میں نہیں ہے جی ہاں شاہ میں ایسی قابلیت ہے ان کے پاس ایسی شکتی ہے جس کے دم پر وہ وپکش کی گھیرہ بندی کو بھی توڑ دیتے ہیں اور اپنا لکشے ح محاصل کر لیتے ہیں ناغرکتہ سنچودن بل پاس کرانے کے دوران ان کی یہ شکتی دنیا نے دیکھی ایک بار پھر آپ امیت شاہ کو سمجھئے ماتاہ بہنے ناغرک نہیں ہے ماتاہ بہنوں کا کوئی ادھکار نہیں ہے آگ تک نہیں تھا ناریندر موڈی سرکار وٹ بینک کو سیرے کر رکھتے ہوئے یہ ماتاہ بہنوں کو ادھکار آٹیکل 370 کیوں کس میر میں ہنڈو نہیں رہتے ہیں بہت نہیں رہتے ہیں صرف مسلمان رہتے ہیں اس طرح سے کیوں سوچنا یہی آمیت شاہ کی کامیابی ہے اور سفلتہ کی اس کڑی میں ایک اور ادھائی جڑ گیا ہے 9 دی سمبر 2019 لوگ صفحہ سے ناغرکتہ سنشوتھن بلپاس چناؤں میں جیت ہار کے بیج اتحاس رچتے ہوئے ایک بار پھر آمیت شاہ ایک نئے مشن پر نکلے وہ مشن تھا پڑوسی دیشوں میں رہ رہے غیر مسلم علم سنکھگوں کو پہچان دی لانا یہ سب بہت مشکل تھا کیونکہ ناغرکتہ سنشوتھن بلک کو لے کر نہ صرف وپکش حملہور تھا بلکہ بی جے پی کی پراری سہیوگی شیف سینہ کا رخ بھی صاف نہیں تھا مانے وال جو میں بھیل لے کر آیا ہوں وہ پوزیٹیو ڈائریکشن کے آدھار پر دارمیک روپ سے پرطاڑی علم سنکھگوں کو سرن میں لینے کا بھیل ہے ان کو ناغرکتہ دیلے مانے وال یہاں کہا کہ مسلموں کے ادھیکار لے لیے اس بھیل نے کسی مسلم کے ادھیکار نہیں 9 دسمبر 2019 کو جب لوگ صفحہ میں ناغرکتہ سنشوتھن بل پیش کیا گیا تو وہاں بی جے پی کے پاس پوری سنکھیاں تھی پھر بھی لوگ صفحہ میں جم کر ہنگامہ ہوا اور عمیت شاہ اپنے انداز میں بولتے رہے بحث کے دوران سبھی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے عمیت شاہ نے صاف کر دیا کہ ان کی نیت صاف ہے اور وہ بل پاس کرا کر ہی رہیں گے اور مانیور مگر کسی بھی سرکار کا یہ تو کرتا بھی ہے کہ دیش کی سماؤں کی سورکسہ کرے دیش کے اندر آتے ہوئے گھوس پیٹھیوں کو روکے سرنارثیوں اور گھوس پیٹھیوں کی الگ 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 پہچان کرے یہ بھی تو راجعہ کا کرتا بھی ہے ورنہ کیا یہ دیش سب کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے جو بات کرتے ہیں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں مانیور کون سا دیش ایسا ہے جس نے ناغریکوں کو ناغریکتہ باہر کے لوگوں کو ناغریکتہ کا عدھکار دینے کے لیے قانون نہیں بنا میراثن بحث کے بار جیسے ہی بلپاس ہوا بی جے پی سانسد اپنی سیڈ سے کھڑے ہو گئے اور ناربازی کرنے لگے امیت شاہ کے چہرے پر بھی ویجائی مسکان تھی ایک اور لکش کو بھید کر امیت شاہ نے اپنی جھولی میں ایک اور ایتھیاسک کپلبدھی ڈال لیا تھا وہ اس موقع پر کافی رومانچیت نظر آئے اس کے بعد امیت شاہ راجعہ صفحہ میں چکرہ ویو کو توڑنے نکلے یہاں ان کی سنکھیاں کم تھی اور ویپکش کافی مجبوط ستی میں تھا میڈیا میں لوگ سوال کر رہے تھے کہ کیا راجعہ صفحہ میں یہ بل پاس ہو پائے گا کیونکہ شپسینہ کافی ویرودھی سوار بلند تھا لیکن امیت شاہ ایس سے نہیں ڈگے نہیں ڈڑے اور گیارہ دسمبر 2019 کو راجعہ صفحہ میں بل پیش کر دیا جو اس دیش کے مسلمان ہے اس کے لیے اس دیش کے اندر کوئی چرچہ کا کوئی چنٹہ کا سوال ہی نہیں ہے وہ ناغرک ہے رہیں گے ان کو کوئی پرطاڑی پر مگر آپ چنٹہ کس کی کر رہے ہو کس کی چنٹہ کر رہے ہو پاکستان سے کیا آپ چاہتے ہو کہ پاکستان سے بھی جو مسلمان یہاں ہیں اس کو بھی ہم ناغرک بنا دے بانگلہ دیش سے جو مسلمان آئے اس کو بھی ناغرک بنا دے افغانستان سے بھی جو مسلمان آئے وہ ناغرک بنا دے تو کیا کہنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں سے جو بھی مسلمان آئے گا اس کو ہم یہاں ناغرک بنا دے دیں گے کس طرح سے دیں گے دیش کیسے چلے گا بل ٹیبل ہونے کے بعد کانگریس کے سانسدوں نے اپنے سوالوں سے عمیت شاہ کو گھیڑنا شروع کیا آپ بتائیں اپنے ادھر میں کترے لاکھوں کروڑ لوگ آوے دن پتھر دیئے ہیں ٹی ایم سی کے جریکو بروین نے بھی کئی کمبھیر آروپ لگائے چھ گھنٹے سے زیادہ کی میراثن بحث ہوئی اس کے بعد عمیت شاہ ایک بار پھر اٹھے اور ویپکش کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ راجنیتی کے لیے یہ بلنے کر نہیں آئے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ نرک کی یادنہ میں جی رہے تھے ان کو نیائی کسی نے نہیں دیا کیونکہ وارٹ بینک کی لالچ کے اندر آنکھیں اندھی ہوئی تھیں کان بہرے ہوئے تھے ان کی چیخیں نہیں سنائی پڑتی تھی مانے وار نریندر موڈی جی نے وارٹ بینک کی راجنیتی کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا کیول اور کیول اپیڈیتوں کے وہ نیائی کرنے کے لیے نریندر موڈی جی یہ بین لے کر آئے ہیں مانے وار امید شاہ نے کانگریس پر کرارا وار کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس بتائے کلپ سنکھک کیا مسلمان ہیں آخر وہ مسلم مسلم کیوں کرتی ہے کیوں مسلموں کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے امید شاہ نے مسلمانوں کو آشتھوست کا تیوے کہا کہ انہیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بل کسی کی ناغریکتہ چھیننے کے لیے نہیں ہے بلکہ جو لوگ ستائے ہوئے ہیں جنہیں پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان میں دھرم کے آدھار پر تتاریت کیا گیا ہے انہیں ناغریکتہ دینے انہیں ایک پہچان دینے کے لیے یہ بل ہے ناغریکتہ بل پر امید شاہ نے ویپکش کے ہر سوال کا چن چن کر جباب دیا جب سے ناغریکتہ سنشوتھن بل پر سدن میں بول رہے تھے تو امید شاہ مہتپورن بندوں کو نوٹ کرتے بھی دکھائی دیئے یہیں امید شاہ کی پہچان ہے کیونکہ جب بھی وہ رن میں اترتے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں سب کے سوالوں کا تارکے اور سمویدھانک جواب لے کر آتے ہیں یہ تصویر بھی بتا رہی ہے کہ وہ اپنے کام کو لے کر کتنے گمہیر رہتے ہیں یہ تصویر اس وقت کی ہے جب جے پی نڈڈا کانگریس کے آنند شرما کے بار بول رہے تھے جے پی نڈڈا ناغرکتہ سنشوتھن بل کے بارے میں بول رہے تھے تب ہی گرہ منتری بغل میں گمہیر ہو کر ایک چھاتر کی طرح نوٹس تیار کر رہے تھے اور سب کو سننے کے بعد جب آخری بار بولنے کے لیے امید شاہ اٹھے تو کانگریس پر قرارہ حملہ کیا اس کے بعد بل کے سنشوتھوں پر ووٹنگ شروع ہوئی اور ایک ایک کر وپاکش کے چودہ سنشوتھن گرتے چلے گئے وپاکش نے بل کو سیلیکٹ کمیٹی میں بھیجنے کی مانگ کی تھی لیکن جب بوٹنگ ہوئی تو وپاکش کی یہ مانگ گر گیا اور اسی کے ساتھ بل پاس ہونے کا راستہ صاف ہو گیا دیش سمجھ چکا تھا کہ سیاست کے بازیگر نے اپنی بازی جیت لی ہے اور پھر وہ وقت آیا جب امید شاہ نے راج صفحہ میں وپاکش کے چکربیو کا آخری دروازہ توڑ کر بل کو کو پاس کرا لیا ناغرکتہ سنشوتن بل کے پاکش میں ایک سو پچیس بوٹ پڑے جبکی ویروت میں ایک سو پانچ بوٹ اور اسی کے ساتھ امید شاہ نے بڑی جنگ میں جیت حاصل کر لیا اور ادھیاس میں اپنا نام دس کرا لیا بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین سبجکٹ کریکشن آئیز وان ٹونٹی فائیو نوز وان نارٹ فائیو تمہاری خاص بیشکرش میں فیلال اتنا ہی رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن پک کے بعد بھی کھپوک اصل سلالہ کا ترچاری رہے گا